دوستو ملک بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کیلئے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جس کے بعد نماز جمعہ کے اجتماعات پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی جانب سے صرف چار سے پانچ افراد کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام مسجد نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں جبکہ پہلی صف میں صرف چار سے پانچ لوگ موجود ہیں اسی دوران امام صاحب جذبات پر قابو نہ پاسکے اور آپ دیدہ ہو گئے گزشتہ روز ہونے والے جمعہ کے اجتماعات میں ملک بھر کی سلامتی اور کرونا وائرس کے خاتمے کے لئے دعائی بھی کی گئی وائرل ہونے والی ویڈیو پر ساریفین بھی دوپ میں مبتلہ نظر آئیں ساریفین کا کہنا تھا کہ ہمیں اللہ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ کرونا کے خاتمے کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہم پھر سے اللہ کے گھر جا کر اس کی عبادت کر سکیں دوستو یہ بات بھی قابل غور رہے کہ گزشتہ روز کراچی کے علاقے لیاقت آباد نمبر آٹھ کی غوثیہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران پولیس اور عوام کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے اس دوران کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں مسجد کی بیسمنٹ میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی اور پولیس کے روکنے پر عوام مشتعل ہو گئی جنہوں نے پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کیا بتایا گیا ہے کہ لیاقت آباد میں واقعی ایک مسجد کی بیسمنٹ میں بڑی تعداد میں نمازیوں نے نماز جمعہ ادا کرنے کی کوشش کی جس پر علاقہ پولیس نے انہیں روکا تو مشتعل افراد نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا دوسری جانب لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے پر پیش امام کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ پیش امام نے پابندی کے باوجود نماز جمعہ کی امامت کی تھی اور امام مسجد کو امامت سے روکنے پر ہی پولیس کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا تھا جس کے نتیجے میں مشتعل عوام نے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا دوستو مزید اپ ڈیٹ کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے